یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج دسمبر دوہزارتائیس کی چار تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبر سنیے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں گھڑی دوبتہ کے مقام پر سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے مسافر کو دریائے جیل میں جا گری جس میں ڈرائیور اور کنڈکٹر ہلاک ہو گئے جبکہ تین افراد زخمی ہیں دو روز قبل پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں چلاس ہڈرو کے مقام پر مسافر کوٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے خلاف چلاس کے عوام سڑکوں پر نکل آئے اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گلگت میں عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کوارڈینیٹر عوامی ایکشن کمیٹی احسان علی ایڈوکیٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ مرنے والوں کے ورسہ کو ایک کرون روپیہ موافضہ دیا جائے پاکستانی مقبضہ گلگت بلتستان میں پیرا میڈیکل سٹاف کی ہڈتال بدستور جاری ہے آپ ریڈیو ہمالیا سن رہے تھے اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدی مرزا کو اجازت دیجئے